موسیقی 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 اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین پر ہولاک پمباری اور مزارم کے بعد جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے اس کی طائق میں مزہمتی حریت پسند تنظیم حماس نے گیارہ روز سے جاری جنگ بندی کرنے کی تصنیق کی ہے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے جنگ بندی سے متعلق ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں سیکیورٹی کیبننٹ کی جانب سے متفقہ طور پر جنگ بندی کی منظوری دے دی گئی ہے اس جنگ بندی میں ایک جانب عالمی اور اقوام متحدہ کا دباؤ شامل ہے تو دوسری جانب مصر نے بھی خصوصی کردار ادا کیا ہے حماس انہیں کہا ہے کہ جمعہ کی رات دو بجے سے جنگ بندی پر عمل شروع ہو جائے گا اس سے قبل امریکی ذراعہ بلاب کے مطابق غزہ میں گزشتہ دس دنوں سے جاری اسرائیلی بمباری کے بعد اب اسرائیلی حکومت اور فلسطینی مزہمتی تنظیم حماس کے درمیان جنگ بندی کمکان ظاہر کیا جا رہا ہے مصری حکام نے حماس کی قیادت سے مذاکرات کیے تھے جبکہ اسرائیل نے فوجی اداف حاصل کرنے کا طرف کیا تھا تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے بمباری اور فائلے کا سلسطین جاری رہا پجاب حکومت نے یکم جون سے شادی حالوں میں ایک سو پچاس مہمانوں کے ساتھ آؤڈور تقریبات کی اجازت دے دی چوبیس میں سے صحتی مقامات بھی کھول دیے جائیں گے پجاب حکومت کے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبہ بار میں تمام کاروباری سرگرمیاں رات آٹھ بجے تک جاری رہ سکیں گی جبکہ ہفتے میں دو روز ہفتے اور اتوار تمام کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی صوبہ بار میں انڈور ڈائنک پر مکمل بابندی برگرار رہے گی چوبیس میں سے صوبہ بار کے صحتی مقامات کو کرونا ایسو پیس کے تحت کھول دیا جائے گا تاہم پبلک پارکس مکمل طور پر بند رہیں گے نوٹیفیکیشن میں ایک مرتبہ پھر تمام شہروں کو ماس کی پابندی پر عمل درامت کرانے کا کہا گیا ہے پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر پچاس پیسر دملے کے ساتھ کام جاری رکھ سکیں گے پنجاب بار کے تمام سینمہاز اور تھیلٹرز پر مکمل بابندی ہوگی جبکہ تمام وزارات بھی مکمل بند رہیں گے نوٹیفیکیشن کے مطابق کرکٹ گولڈ ٹینس اور پیٹمنٹن کے سوا تمام کھیلوں کے مقابلے پر مکمل بابندی ہوگی صوبہ بھر میں انٹر سیٹی اور انٹرا سیٹی ٹرانسپورٹ پچاس پیسر مسافروں کے ساتھ چلے گی اور ہفتہ اور اعتوار ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند رہے گی ریل بیس ستر پیسر مسافروں کے ساتھ آپریشن جاری رکھے گی نوٹیفیکیشن کے مطابق زراز سے جوڑی تمام سرگرمیوں کو خصوصی چھوٹ آسل ہوگی سین اسمبلی کے حلقہ پیئر ستر میں ہونے والی زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کر لی زہر نیوز کے مطابق بردین کے علاقے ماتلی میں سین اسمبلی کی نشست پر پیسر ستر پر زمنی انتخابات کے لیے پولنگ آگاہ صبح آٹھ بجے ہوا جو کہ شام پانچ بج تک بلا تاتل جاری رہا زمنی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی محمد ڈاڑا جے یو آئی کے پولانا گل حسن تحریک لبائک پاکستان کے امیدوار پیر محمد علی جان سرنڈی اور ایم ڈیو ایم کے اسدہ باس لوگاری سمیر دیگر ہمیدوار نے حصہ لیا ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد تمام حلقوں سے مصولہ غیر سرکاری اور غیر حکمی نتائج کی مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی محمد ڈاڈا نے کامیابی حاصل کر لی حلقے میں ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ایک لاکھ چھ سٹھ ہزار آٹھ سو نو ہے مرگ ووٹرز کے ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد اکانوے ہزار پائنسو ستاسی جبکہ خواتین ووٹرز کے ریجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد پجتر ہزار دو سو بائیس ہے حلقے میں قائم ایک سو تئیس پولنگ سٹیشن میں سے اکتالیس کو حساس اور بارہ کو انتہائی حساس کرا دیا گیا وفاقی حکومت کا آئندہ بچڑ میں دو لاکھ سے زائد مہانہ پنشن جو ریشن آناؤس اور ہاؤس رینڈ پر انکم ٹیکس نافذ کرنے پر گور یہ تجاویز آئندہ ماری سال سے ٹیکس رائتیں ختم کرنے کے منصوبے کا حصہ ہیں وزارتی خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے اجلاس سے کب ٹیکس تجاویز کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک تجاویز یہ ہے کہ ریٹائر سیول سرورت ججوں اور جرنلوں کی انکم ٹیکس سے مستثنہ پنشن پر انکم ٹیکس آئیت کر دیا جائے ذرائع کے مطابق زمن بھی ابھی تک کوئی کلیا تیر نہیں کیا گیا تاہم آئیڈیا یہ ہے کہ کم از کم بلانترین سکیل میں ریٹائر ہونے والے سیول سرورت کی پنشن پر تو ٹیکس آئیت کیا جائے احتساب عدالت کی حکم پر سابق وزیراعظم نواز شریف کی شیخ اکورا کے قصبے فیروز پٹما میں اٹھاسی کنار چار مرلے آرازی کی نیلامی کا عمل مکمل ہو گیا ایک شخص چودری محمد بوٹا نے ایک کروڑ ایک لاکھ روپے فی اکر کے حساب سے سب سے زیادہ بولی لگائی نیلامی کا عمل شیخ اکورا مونسپل دفتر میں صبح دس بجے شروع ہوا جو ساڑھے تین بجے سوہر تک جاری رہا آرازی کی خریداری کے لیے تین امیدوار سامنے آئے سب سے زیادہ بولی ایک کروڑ ایک لاکھ روپے فی اکر کے حساب سے لاکھ زرز زمانت جمع کروانے کی ہدایت کی گئی نواز شریف کی جائدات کی نیلامی کا حکم 22 اپرل کو احتساب عدالت اسلام آباد نے دیا تھا نیلامی کی فی اکر ابتدائی کی مز ستر لاکھ روپے مقرد کی گئی انچارج بولی اصمال پارو کے مطابق نواز شریف کے نام 88 کنات چار مرلے جائدات کی نیلامی کا عمل مکمل کر لیا گیا رقبہ کردنے والے شہری محمد بوٹا نے ویڈیا کو بتایا کہ اس نے عدالت کے حکم پر ہونے والی اوپر نیلامی میں حصہ لے کر گورنمنٹ سے رقبہ خریدا ہے نیلامی کے موقع پر اسی ارازی کے چھے دعوے دار بھی سامنے آگے جنہیں عدالت سے رجوع کرنے کا کہہ دیا گیا ان دعوے داروں نے خود کو زمین کا وراثی مالک ظاہر کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو پی ایس ایل سکس کے بکیا میچس ابو زیبی میں کروانے کی مکمل منظوری مل گئی ابو زیبی میں پی ایس ایل سکس کے پکیا میچس کے نکات کے سلسلے میں حائل تمام رکاوٹیں خاتم ہو گئی ہیں پی سی بی اور تمام فرنچیز مالکان کے درمیان آن لائن اجلاس کے بعد ایونٹ کے نکات سے متعلق انتظامات کو عتمی شکل دے دی گئی ہے چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وسیم خان کے مطابق ہم اب ایونٹ کے نکات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ہم متحدہ عرب امارات کی حکومت منیجمنٹ ہارٹی ایمریٹس کرکٹ بورٹ اور ابو زہبی سپورٹس کونسل کے مشکور ہیں جو ان میں ایمنٹ کے نکات کو یقینی بنانے کے لیے اید الفطر کی تعدلات کے باوجود سخت میند کرنے پر پی سی بی سٹاف کا مشکور ہے بالیورڈ کھلاری اکشی کمار کو فلم بھاگ ملخہ بھاگ چھوڑنے کا آج تک افسوس ہوتا ہے ایک انٹرویو کے دوران بالیورڈ کے معروف ادکار اکشی کمار نے خود اس بات کا اعتراب کیا کہ مجھے فلم بھاگ ملخہ بھاگ نہ کرنے کا بہت افسوس ہوا یہ فلم جب آفر کی گئی تھی اس وقت میں ایک اور فلم کی شیوٹنگ میں مصروف تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ فلم کرنے سے انکار کر دیا ایک تقریب کے دوران اکشی کمار نے اس بات کا اعتراب کیا کہ فلم بھاگ ملخہ بھاگ چھوڑنے کا بہت افسوس ہوتا ہے اس کے بدلے میں میں نے فلم ساتھ اکتہ کپور کی فلم مانس اپون اٹائم ان ممبئی دوبارہ کی تاہم مجھے فران اکتر کی فلم نہ دیکھنے کا بھی افسوس ہوتا ہے واضح رہے کہ مانس اپون اٹائم ان ممبئی کا شمار اجے درگن کی کامیاب فلموں میں ہوتا ہے تاہم فلم کا سیپل اکشی کمار نے کیا جو ناکام ثابت ہوئی تھی اس کے بارے فران اکتر نے ادھاکاری کے جور دکھائی تھی اور یہ فلم سپر ہٹ ہوئی زور نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزت کریں www.zornews.tv دیکھتے لئے یہ زور نیوز